اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ سلام امین و ناظرین و حاضرین السلام علیکم آپ نے پاکستانی مشہور ڈراما میرے خدایے کے اپیسوڈ نمبر 23 دیکھی ہے جس میں علینا اور مہر جو کلاس فیلو ہوتی ہیں اور آپس میں دوست ہوتی ہیں ایک ہی ویگر میں آتی جاتی ہیں جو علینا ہوتی ہے وہ اپنے ایک علی کو پسند کرتی ہے جس کے بارے میں ویگر کے ڈرائیور ساجد کو پتا چل جاتا ہے وہ علینا کو بلیک میل کرتا ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے جس کے نتیجے میں علینا کا گھر برباد ہو جاتا ہے اس کی ماں مار جاتی ہے اس کا بھائی مار جاتا ہے اس کا شورس کو طلاق دے دیتا ہے اور جو ساجد ہوتا ہے وہ یہ سارا الزام مہر کے اوپر رکھ دیتا ہے علینا اور مہر درمیان میں نفط بڑھنا شروع ہو جاتی ہے علینا مہر کو پر لزام لگاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا باپ اس کی شادی ایک بڑے بچوں کے باپ سے کر دیتی ہے وہ اس کو پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے ایک طویل عرصے کے بعد جب دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہونے لگ جاتی ہے تو علینا ساجد کو ڈونٹی اس کی گھر تک پہنچ جاتی ہے وہ ساجد کو بلیک میل کرتی ہے کہ تمہیں مہر کا گھر برباد کرو اور خود اس کے آفس میں جواب کر لیتی ہے علینا مہر کی بربادی کا پورا پورا بندبس کر لیتی ہے اور ساجد کو کہتی ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا گھر برباد کر دوں گی ساجد اپنا گھر بچاتے بچاتے علینا کی ہتے چر جاتا ہے وہ علینا کے ساتھ مل کر مہر کی برے وقت کا سودا کرتا ہے کاسم کے دل میں مہر کے لیے بدگمانی پیدا کرتا ہے اس کے ٹیچر کا نام لے کر ادھر علینا قاسم کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے مہر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پہلے بھی ساجد ہی نے اس کی پیٹ میں چھوڑا گھنپا تھا اب بھی وہی اسے نقصان پنچا رہا ہے ادھر مہر قاسم کے ساتھ علینا کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو پر ازام تراشی کرتی ہے مگر قاسم مہر کو ہی غلط سمجھتا ہے کیونکہ اس کے سامنے مہر کے خلاف دو گواہی جمع ہو جاتی ہے ایک علینا ایک دوسرے ساجد کی قاسم مہر کو مارتا ہے اس کا بچہ مار جاتا ہے اور اس کو گھر سے رکال دیتا ہے مہر ساجد کے گھر چلے جاتی ہے ساجد کی بیوی ایک اچھی عورت ہوتی ہے اب وہ مہر کو سہارا دیتی ہے اس کے ذریعے میں بھی نہیں ہوتا کہ سارا کچھ اس کے شوہر نے کیا ہے مگر علینا ساجد کو مجبور کرتی ہے کہ اب یہ اس کی انتقام پورا نہیں ہوا ابھی وہ بہت کچھ چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جس طرح تنہیں اس کی ذریعے کو پامال کیا تھا مہر کی ذریعے کو بھی پامال کرو ساجد اس کے لئے پلان بناتا ہے اور مہر کو فون کرتا ہے کہ اس نے اس کے بچوں کا ہوا کر لیا ہے اب وہ جو کہے گا وہ کرے گی مہر مان جاتی ہے اب یہ دیکھنے کے لئے کہ ساجد کیا واقع ہی اس کو نقصان پنجھا دیتا ہے کیا مہر کی بیگنا ہی ثابت ہو جائے گی دیکھیں اپیسوڈ 24 اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس بھی